اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجارب و جلالی ترین وظیف و عمل امام الزامن والسامن امام علی رضا علیہ السلام کی بارکہ سے لے کر آئے امام علی رضا علیہ السلام کا یہ اسم آزم ترین وظیف و عمل ہے اور یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ یہ عمل کنفیقون ہے آپ اس عمل کو کر کے اپنے مقام سے ہٹنے نہیں پائیں گے آپ کی حاجت آپ کے دل سے نکل کر آپ کی زبان پر نہیں آنے پائے گی کہ خداوند مطال امام الزامن والسامن امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی بگڑی کو بنا دے گا آپ کی حاجات کو قبول و مقبول کر دے گا آپ کی بلا و مسیبت و آفات ناگہانیوں اور پریشانیوں کا آپ کے زندگی سے خاتمہ کر دے گا اس قدر یہ مجارب ترین وظیف و عمل ہے اس عمل کے اندر اللہ کا راز اللہ کا اسم پوشیدہ ہے آپ اس وظیفے و عمل کو کریں گے آسمان و زمین کے ہر بند دروازے و در کو آپ کے لیے کھول دیا جائے گا با خدا مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے عمل مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کی حاجات بھی آپ کو مل جائیں گی آپ کی مشکلات بھی آپ کے زندگی سے دور ہو جائیں گی اور اس کو روزی میں بھی برکت ہوگی اور اس قدر عطا کیا جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی ماہ محرم کے آخری بد لاسٹ وینس جو آف ماہ محرم کے دن آپ نے بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکت نماز پڑھ کے اس کا خدیہ امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینا کسی سے کلام کیے محمد اور علی محمد پر اول و آخیر سات سات مرتبہ سیون سیون ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ایک تزبی ہنڈر ٹائم سو مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس ذکر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے خداوند مطال کو حق امام علی رضا علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاؤ مسیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی صدق امام علی رضا علیہ السلام خداوند مطال آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بامورات کر دے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجہم اجمائین